چین میں گزشتہ دنوں کیٹ ووک کرتی ایک روسی موڈل بے ہوش ہو کر گر گئی اور اس کی موت واقعہ ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے ماں سے ایسی بات کہہ گئی کہ دنیا میں ہنگامہ برپاہ ہو گیا دین میرر کی رپورٹ کے مطابق ولادہ زیوبہ نامی اس موڈل کی عمر صرف چودہ برس تھی جسے ایک ایجنسی کے ذریعے ریکروٹ کیا گیا تھا اور وہ تین ماں کے مہدے پر چین میں کام کر رہی تھی اس نے مرنے سے قبل اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے اور میں مسلسل شدید تھکاوت کا شکار ہوں لیکن میں ہسپتال جانے سے خوف صدا ہوں زیوبہ ماسکوں کی رہیشی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ وہ مسلسل کام اور کام غزہ کے باعث انتہائی کمزور ہو چکی تھی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ زیوبہ کا معاہدہ کچھ اس طرح کا تھا کہ گویا شنگائی میں اس سے جبری مشکل کروائی جا رہی تھی اس معاہدے میں میڈیکل انشورنس بھی شامل نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ہسپتال نہ جا سکی رپورٹ کے مطابق وہ کیٹ ووک کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑی اور دو دن بعد اسی بے ہوشی میں دم توڑ دیا